اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الغواشیت مکیت سورة غواشیہ مکی صورت ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی کے اندر تبلیغ شروع کی تھی اور اسلام ابتدائی دور میں تھا اسلام کو ترقی حاصل نہیں ہوئی تھی لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے تو یہ مکی دور کی صورت ہے مکی دور میں اللہ سبحانہ تعالی نے جسورت نازل کی اس میں آخرت کا جنت کا دوزق کا بیان ہے اس طرح سے بیان کیا گیا ہے گویا کی منظر کشی کی جاری ہو تاکہ یقین پختہ ہو جب یقین پختہ ہوتا ہے تو اسلام کے خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان ہوتی ہے اگر یقین میں کمی ہے اگر ایمان میں کمی ہے تو پھر آمال کرنا مشکل ہوتے ہیں اس لئے سب سے پہلے صحابہ اکرام کے ذہنوں کو تیار کیا جارہا تھا کہ ان کی ذہنی تربیت ہو جائے اور یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ہیرو کی ایک ایسی جماعت چھوڑی جو واقعی قرآن کی چلتی پرتی تفسیر تھے ان کے اقوال ان کے عامال غویہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اور قرآن کی آیتوں کی تفسیر تھی اور اول کے لوگوں نے جو اسلام قبول کیا تو وہ عائش و عشرت کی لالش میں آ کر نہیں مال و دولت کی لالش میں آ کر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اور آخرت کی فکر میں اسلام قبول کیا تب ہی تو ان کا اسلام اتنا پختا تھا سور غواشیہ سور غواشیہ کا مطلب کیا ہے اور اس کا نام سور غواشیہ کیوں رکھا گیا غواشیہ کا لفظ غشیہ سے بنا ہے غشیہ کا معنی ہوتا ہے چھا جانے والی یعنی وہ چیز جو ہر چیز پر چھا جائے گی اور اس سورت کا نام سور غواشیہ اس لئے رکھا گیا کہ اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے غواشیہ کہا ہے غواشیہ کس چیز کو کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر قیامت کا نام غواشیہ رکھا ہے قیامت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف صورتوں میں مختلف نام سے پکارا ہے کبھی الحاقہ کہا ہے کہیں پہ القاریہ کہا ہے القاریہ کا مطلب کھڑکڑا دینے والی الحاقہ کا مطلب اور الگاشیہ کا مطلب ہے چھا جانے والی یعنی ایسی آفت ایسی آفت جو پوری دنیا پر چھا جائے گی ایسا نہیں کہ ایک فرقے پر آئے گی ایک قوم پر آئے گی دنیا کے خطہ پر آئے گی خوشکی پر آئے گی تری پر آئے گی بلکہ زمین اور آسمان سمندر ہر چیز پوری کائنات پر یہ آفت آئے گی اس کا پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے لے گی اسی کا نام قیامت ہے اور اس کی قرآن نے پیشنگوئی کی ہے اور اس کے احوال بیان کی ہیں جب قیامت آئے گی تو اس وقت قیامت کے بعد دنیا کا پسے منظر کیا ہوگا اس کے احوال بیان کی ہیں کہ لوگ گروہ میں بڑھ جائیں گے گروہ میں تبدیل ہو جائیں گے الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ گروہ میں ہوں گے جیسے آمال ہوں گے ویسے وہ گروہ ہوں گے پہلی آیت میں مخاطب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حل عطا کا کیا آپ کے پاس پہنچی ہے حدیث الغوشیہ اس چھا جانے والی آفت کی کچھ خبر آپ کے پاس پہنچی ہے یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو بھی قرآن پڑھے گا اس سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کیا اس کی خبر پہنچی ہے یعنی ذہنوں کو بیدار کیا جا رہا ہے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ آگے جو بات بتائی جاری ہے وہ بات کوئی حسی مزاک نہیں ہے بلکہ بہت اہم بات ہے اور اہمیت کی حامل ہے اس پہ کان دھرو اور اس پہ یقین لاؤ کیونکہ اسی پر کامیابی اور اسی پر ناکامی کا مادار ہے نہاں اس کو غور سے سنو اور اس کو سننے کے بعد اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کرو اپنی زندگی کے رخ کو اپنی زندگی کے مقصد کو اس آفت سے بچنے کے لیے خرچ کرو پچھلی سورت سورہ آلہ تھی سورہ آلہ میں بھی آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن سورہ آلہ میں آخرت کا تذکرہ مختصرا کیا گیا ہے سورہ غاشیہ میں اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے اور اس کی منظر کشی کی گئی ہے آپ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے یعنی کچھ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے یہاں پر چہرے سے مراد لوگ ہیں کیونکہ چہرے سے انسان کی حقیقت اور انسان کی حیثیت پہچانی جاتی ہے اس لئے یہاں پر لوگوں کا تذکرہ ناس نہ کہہ کر چہرہ کہا گیا ہے چہرے سے مراد کچھ لوگ اس دن خوف زدہ ہوں گے آیت میں صرف یہ کہا گیا ہے کچھ لوگ اس دن خوف زدہ ہوں گے اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کون لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن دوسری آیتوں کی تفسیر سے بات پتہ چلتی ہے انکار کرنے والے بدعمالیاں کرنے والے اللہ کے حکموں کو توڑنے والے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے اس دن خوف زدہ ہوں گے اور جو مانتے ہیں جنہی نے یقین لائے جو بغیر دیکھے اللہ کے حکموں پر اللہ کے رسول پر اور قیامت کی حقیقت پر جنہی نے یقین کیا اس دن وہ چہرے خوش و خرم ہوں گے اس کا تذکرہ بات کی آیتوں میں آنگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا آمیلت ناصبہ آمیلت مطلب ہے سخت مشقت کر رہے ہوں گے ناصبہ تھکے جاتے ہوں گے آمیلت کا مطلب ہے مشقت میں ہوں گے ناصبہ تھکے جاتے ہوں گے آگے ہے توسلا ناراً حامیہ اور شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے توسلا ناراً حامیہ ناراً حامیہ کا مطلب ہے شدید آگ میں توسلا کا مطلب ہے جھلس رہے ہوں گے تسقا من آین ان آنیا آنیا کا مطلب ہے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی توسقا ان کو پینے کیلئے دیا جائے توسقا پلایا جائے گا ان کو من آینین آینین کا مطلب ہے چشمے آنیا کھولتے ہوئے چشموں کا پانی ان کو پلایا جائے گا لَيْسَ لَهُمْ تَعَامُنْ اِلَّا مِنْ ذَرِيْعِ لَيْسَ لَهُمْ تَعَامُنْ اور خاردار سوکی گھاس کے لعاوہ ان کے لئے کچھ کھانا نہیں ہوگا لَا يُسْمِنُ ایسا کھانا جو نہ ان کو موٹا کرے وَلَا يُغْنِي مِن جُعُوْ اور نہ ہی اس سے ان کی بھوک مٹے آلہ کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا یعنی اس جہنم میں وہ نہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے یہاں اس جہنم کی زندگی کا یا اس جہنم کی ہونناکی کا یا اس جہنم کی دردناکی کا نقشہ کھیچا گیا ہے کہ کافروں کا حال کیا ہوگا وہ تھکے ہوئے ہوں گے اور وہ پسماندہ ہوں گے محنت کر رہے ہوں گے لیکن محنت کرنے کے بعد ان کو اس کا عجر نہیں ملے گا یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ایمان میں پختہ نہیں ہیں جن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا جن کا ایمان ادورہ ہے اور پھر وہ عبادت کریں تو ان کی عبادت کا ثواب نہیں دیا جائے گا جیسے کی غیر مسلم لوگ یا وہ لوگ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کے قائل نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں ہیں وہ تفسیہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا عجر نہیں ملے گا کیونکہ ان کے ایمان میں کمی ہے ایمان میں کمی یہ ہے کہ انہوں نے نبی آخر الزمہ کو نہیں مانا انہوں نے آخری کتاب کو نہیں مانا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب ہم سارے رسولوں کو مانے اور ساری کتابوں پر ایمان لائیں اور سارے پیغمبر پر ایمان لائیں تب ہی ایمان مکمل ہوتا ہے اگر ایمان مکمل نہیں ہے تو عمال سوحلیہ کام نہیں آئیں گے پہلی چیز ایمان ہے پہلی چیز اللہ پہ یقین ہے اللہ کی کتاب پہ یقین ہے رسول پہ یقین ہے اور پھر آمال سوالیں ہیں فرمایا گیا کہ ان کو کھولتا وہ پانی دیا جائے گا شدید گرمی ہوگی زبان جھلس رہی ہوگی اور جب وہ پانی مانگیں گے تو کھولتا وہ پانی دیا جائے گا دوسری آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ ان کو خون اور پیپ دیا جائے گا جہنم کے ہونلاکیاں بیان کی گئی ہیں نعوذ باللہ منو وہی لوگ جو آج سود کھاتے ہیں وہ لوگ جو آج حرام اور حلال کی پروانی کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والوں کا مزاک اڑھاتے ہیں وہ کفار اور وہ کافیر اور وہ بددین لوگ جو ایمان والوں پر چڑھ چڑھ بیٹھے ہیں اپنی دولت کی زوم میں اور ایمان والوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں ان کا حشر اور ان کا انجام اللہ سبحانو تعالی نے اس آیت نے بتایا ہے ذری کہا گیا ہے ذری اس سوکی ہوئی گھاس کو کہتے ہیں کہ اگر جانور کھالے تو وہ بدمزہ ہو جائے اور ذری دیا جائے گا ذری سے تشبیح دی گئی ہے کہ ان کو کھانے میں ذری دیا جائے گا کہیں پہ یہ آئے ہے کہ ان کو کھالتا وہ گرم پانی دیا جائے گا نعوذ باللہ منو یہ جہنم کی اللہ سبحانو تعالی نے نقشہ کی چاہے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے ایک غاشیہ کی ایک سب سے بڑی اہمیتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غاشیہ کو جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں اس کی تلاوت فرماتے تھے عزت زحاق ابن قیس رضی اللہ تعالی نے خط لکھ کر نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالی نے اسے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے علاوہ اور کون سی صورت پڑھتے تھے تو نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالی نے لکھ کے بتایا کہ وہ سور جمعہ کے علاوہ سور غاشیہ کی تلاوت کرتے تھے یہ سور غاشیہ کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاص خاص موقعوں پر پڑھتے تھے جمعہ کا موقع خاص موقع ہوتا ہے یا عیدین کا موقع خاص موقع ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نمازوں میں جمعہ کی اور عیدین کی نمازوں میں سور غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے سورت کی ابتدائی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کی منظر خشی کی ہے اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نیک لوگوں کے انجام اور ان چہروں کا بیان کیا ہے جو چہرے خوش و خرم ہوں گے اور جنت کی منظر خشی کی ہے کہ جنت کے لوگوں کا حال کیا ہوگا آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت بیان کی ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ پر صرف نصیحت کرنا ہے پہنچا دینا ہے آپ کسی کے اوپر دروغہ نہیں ہے کسی کا ایمان لانا اور کسی کا ماننا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے صرف آپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح صحیح پیغام پہنچا دیں اور جو انکار کرے گا اس کا انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ اس صورت کے مضامین ہے اس صورت کی شروع کی آیتیں جس میں جہنم کا تذکرہ تھا اس کی مخترصا تشریح کی گئی اگلی ویڈیو میں جس میں جنت کا تذکرہ ہے اس کی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کی تشریح کی جائے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ